صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن کافی نہیں ہے وہاں کچھ سٹرکچر نہیں ہے وہاں پرانا سسٹم ختم ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں قبالی علاقے کے لوگوں سے اور پاکستان سے کیونکہ اگر وہاں دہشتگردی پھر سے شروع ہو گئی تو سارے ملک میں نقصان ہوگا تیسری چیز کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جس سطح کی کرپشن اور سندھ میں ہم اب کمیٹیز بنا رہے ہیں ایکسپرٹس کی ہم اب خود ڈیٹا کٹھا کریں گے ان کے کنسٹرکشن کانٹریکٹس میں اتنی بڑی کیک بیکس ہیں پنجاب میں انہوں نے جو کانٹریکٹس سائن کی ہیں بڑے بڑے اس کے اندر کیک بیکس ہیں ایک پکڑا گیا ہے جو میٹرو کے اندر ملتان میٹرو میں وہ تو سامنے آ گیا وہ تو اب نیب کے سامنے آ گیا لیکن باقی میٹروز میں اور اورنج ٹرین میں خاص طور پر ہم اب ڈیمانڈ کریں گے کہ اورنج ٹرین جو دو سو ارب روپیہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بنی ہے بن رہی ہے وہ خفیہ کانٹریکٹ کیسے ہو سکتا ہے کانفیڈنشل کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح ایل این جی کا کانٹریکٹ ہے وہ بھی کانفیڈنشل ہے یہ میگا کرپشن ہے میگا پروجیکٹس بناتے ہیں اس میں سے بڑا پیسہ نکالتے ہیں اس لیے ہم نے اپنی دونوں کمیٹیز ایک سندھ میں بنائی ہے پنجاب کے لیے جو پورے یہ جو کانسٹریکشن کے کانٹریکٹس ہیں یہ انساروں کے اوپر اب ہم نے تفتیش کرنی ہے اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ جائیں پختون خواہ میں بنائیں ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں اگر کوئی کرپشن آپ کو نظر آتی ہے ہم نے جو پاکستان کے کسان ہیں جو ان کو برظلم ہو رہا ہے خاص طور پر جو گنا اس وقت تو گناوں کا جو سیزن ہے جس طرح کہ ان کو ریٹ نہیں مل رہی کسانوں کی جس طرح ان کو خرچیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کو آمد نہیں مل رہی غربت پیدا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے دھیاتوں کے اندر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے کسانوں کو پوری طرح ان کے ریٹس دیے جائیں جو ایک سو اسی روپیہ ہے گنے کا ایک سو اسی روپیہ دیا جائے طاقتوار بیٹھے ہوئے ہیں شگر ملونز ہیں پلٹیکل انفلنس ہے اور مار کھا جاتا ہے بچارہ غریب کرنے والا جو سارا سال محنت کرتا ہے اور ہندوستان کی جو لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہے ہمارے ڈیلیگیٹس نے بتایا کہ ناروال کے علاقے میں بورڈر کے علاقے میں بڑی بری حالات ہیں لوگوں کی گاؤں خالی ہو گئے ہیں کتنی کیجولٹیز ہیں سیال کورٹ میں کیجولٹیز ہیں اور اس کے اوپر ہم نے سخت مضمت کی ہے اور ہمارے کئی ڈیلیگیٹس کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب نوازشری مشکل میں آتا ہے تو بورڈر پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور جو کنڈیم کی ہے ہماری سینٹرل ایگزیکٹیو نے کہ جو دانلڈ ٹرمپ نے جو پہلے اسرائیل کا کیپٹل جو جیروسلم کو اس نے کروایا ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں ساری دنیا اس کی مضمت کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انتشار بڑھے گا اس سے کم نہیں ہوگا لہٰذا یہ واپس لے امریکہ یہ ہماری ہمارا سخت رائے ہے ساری میں ایک چیز ایک چیز بھول گیا ایک اور بھی کہ پولیس ریفارمز جو ہیں یہ باقی صوبوں کی ضرورت ہے جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح ایکسٹر جوڈیشل کلنگ میں نجیب اللہ مسعود کو مارا کراچی میں اور جس طرح وہ جو قصور کے سارے کیسز ہوئے ہیں اس پر نظر آ رہا ہے کہ پولیس کو انہوں نے پلٹسائز کیا ہوا ہے پولیس کو کرپ کیا ہوا ہے پولیس والوں کو جب آپ پیسے دے کے یا نون میرٹ کے اوپر آپ جب اوپر لے کے آتے ہیں تو پولیس نکارہ ہو جاتی ہے اور ان کے سامنے مثال ہے کہ آج میں ساروں کو کہتا ہوں کہ مخالفین جا کے پختونخواہ کی پرفارمنس دیکھیں پولیس کی صرف اس لیے کہ ہم نے ایک پولیس ایکٹ پاس کیا ہے اس ایکٹ کے مطابق صرف آئی جی فیصل پرموشن ٹرانسفر کوئی انٹیفیرنس نہیں ہے وہاں ایک پروفیشنل پولیسور بنی ہے اور میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب مردان میں کیس ہوا آسمان کا تو شباز شریف نے کہا جی میں وہاں جاؤں گا تو میں نے اسے کہا کہ آپ جائیں اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پولیس کو وہاں برا بلا کہیں گے لوگ آپ کو انڈے ماریں گے اس لیے کہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے پولیس کے اوپر ساری سرویز بتا رہی ہیں کہ پختونخواہ کے لوگ آپ کانفیڈنس رکھتے ہیں پولیس پہ اور وہ پروفیشنل پولیس فورس ہے اور جو پہلی دفعہ پختونخواہ نے سیول پروسیجر ریفارمز کیا ہے انیس سو آٹھ کے بعد کسی بھی گورنمنٹ نے سیول پروسیجر ریفارمز نے کی یعنی کیسز جلدی ہوں جلدی فیصلے ہوں بچارے لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں کچیریوں کا دھکے کھاتے پھرتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پہلی دفعہ تاکہ لوگوں کو انصاف جلدی ملے ریفارمز کی ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کو کرمنل پروسیجر ریفارمز کے لیے تجویزیں دیئے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم پاکستان کا کلاپس کر گیا ہے اور یہ نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا کہ اس لیے یہ لے کے آ رہے ہیں ملٹری کوٹس کیونکہ جو ہمارا کرمنل پروسیجر سسٹم ہے وہ نہیں کام کر رہا تو انہوں نے ریفارمز کرنی تھی ابھی تک کوئی ریفارم نہیں کی پختونخواہ نے گورنمنٹ نے تجویزیں دیئے ہیں کہ کرمنل پروسیجر ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو مجرے موقع پکڑا جائے مولانا خاندر ریفارمز نے حیبر پختونخواہ میں تیریک ایدم احتمال نانے کا فیصلہ کی ہے مختلف جماعتوں سے رابطے بھی کیے ہیں ایک طرف حضرداری صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے آپ کا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے اور اگر ہاؤس ان آرڈر ہے تو دوسری جانے پر سنیفوں کا آپشن بھی زیرے غور ہے تو ان دونوں چیزوں پر زیرا کلئر کر دیں کہ ان کو کہ آپ کی کیا جائے مجھے یہ ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے یہ سارے جو بڑے بڑے مجرے میں قوم کے کٹھے ہو جاتے ہیں اور جناب کئی جمہوریت بچانے کے نام پہ اوہ عمران خان نے لانت کہہ دیا وہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور کوئی ٹائمنی اسیمبلیوں کو ریزولوشن پاس کرنے میں جو ایک منٹ یہ جو اسیمبلی ہے ستر ہزار روپیہ ایک منٹ کا اس کا خرچ ہوتا ہے اور ان کو کوئی چیز نہیں ملی وہ ادھر بھی تعریف ہے میری چاہیے ادھر بھی اور یہ کٹھے ہو جائیں یہ کرمنلز یہ کرپ مافیا کٹھا ہوگا اگر ابھی نہیں تو آگے جا کے ہوگا اگر یہ مخالفت بھی کریں تو اندر سے ملے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اگر یہ لے کے آئے ہیں ادم اعتماد ہماری پختونخواہ کی حکومت میں کیونکہ ہمارے بڑے اچھے پلانز ہیں اس کے بعد